بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی سپیکر بہت شکریہ آپ کو اس اہم ایشو پر مجھے بولنے کا موقع دیا آپ نے یہ بہت اہم ایشو ہیں بولوشتان کی لوگوں کا ان سے بہت گہرہ تعلق ہے تو میں سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب نے اپنی تقریر کی میں ان کا بہت اترام کرتا ہوں بہت سینئر ہیں ہم ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں وہ ہمارے رہنمائی بھی کرتے ہیں لیکن میں ان سے اختلاف رائے رکھنا میرا حق ہے تو میں اختلاف ان کی اس بات سے رکھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن کا کرسی وہ اپوزیشن کے بینچ اگر جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں تو پورا اسمبلی پورا جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں اور ملک میں اس ٹیم جمہوریت زبردست طریقے سے چھل رہی ہے دوسرا نصراللہ زیر صاحب عونرمبل ممبر میرے خال میں جب حکومت میں رہے ہیں تو صرف ماہ الکانے پینے کا ان کے سامنے راہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو کام کرتی ہے اس کے ذمہ داری عوام کے خدمت بھی ہے ان کو ہر چیز جو ہے اس نظر میں نظر آتی ہے جو یہ چڑی دل کا جمہور ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اے سے لوکر کے ذرات کو دیا گیا یہ جناب ہم مل کر اس پر کام کر رہے ہیں جو سپورٹ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے ہوتی ہے لوجسٹک سپورٹ ابھی بھی ہم نے پی ڈی ایم اے کے بجٹ سے ٹیکٹرز نئے خرید کر ان کو دیئے ہیں اور ان کو جو بھی لوجسٹک سپورٹ ذکرت ہوتی ہے پی ڈی ایم اے ان کے ساتھ ہے اس مشن میں اور ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے جس میں جو ہے ہمارے جو انہوں نے سامان ڈسٹک میں دیئے ہیں ہم وہ باتیں کریں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں پاکستان میں بلوجسٹان میں رہ رہے ہیں جو دستیاب وسائل ہیں ماشاءاللہ ہم سب پڑے لکھے ہیں تو ہمارے ادھر گیلری میں پڑے لوگ ہمارے سننے والے بلوجسٹان کے نوجوان سب پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو ہم آواز بلند کر کے چیخ کر گمراہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے پلوجسٹان کے حکومت کے پاس پاکستان کی حکومت کے پاس جو وسائل دستیاب ہوں گے اسی وسائل سے ہم کارم کر سکتے ہیں نہ ہم امریکہ کے وسائل استعمال کر سکتے ہیں نہ ہم یورپ کے وسائل اس ملک میں استعمال کر سکتے ہیں تو موقع زراد کے پاس جو دستیاب وسائل ہیں اس میں جو مشینری ہے جو عدویات ہیں انہوں نے اس پرے کے دوائیاں ہیں اور جو ٹیکٹرز ہیں وارٹر ٹیکس وغیرہ دستیاب ہیں وہ سب انہوں نے جو ہیں وہاں ان کو فرام کیے ہیں اور جو دستی ایڈمنسٹریشن ہے سب کے ساتھ یہ وسائل موجود ہیں باقی آنریبل ممبر عمل کلمتی صاحب نے کہا کہ یہ اس کے انڈی ایم اے کے کنٹینر انہوں نے رکھے ہر جگہ جناب وہ بلوستان حکومت کی تجویز نہیں ہے وہ انڈی اے میں چاروں صوبوں کو دے رہی ہے تو جب بلوستان کے کوٹے کا حصہ بلوستان کو دے گا تو ہم اس کو وصولی کریں گے واپس اس کو کرنی سکتے کیونکہ یہ بلوستان کے لوگوں کا حق ہے جو وہاں سے وہ بیج رہے ہیں باقی نصیر شاوانی صاحب ماشاءاللہ بہت زمینداروں کے بارے میں ایک ایک ارگنیزیشن کے صدر بھی ہیں ان کی بہت بڑی جدوجہد بھی ہے زمینداروں کے لیے اور میں خود ان کے ساتھ شامل بھی رہا ہوں جو ان کے بجلی کے حوالے سے یا زمینداروں کے حوالے سے باتیں ہیں بلکل صحیح ہیں یہ مسئلے مسائل ہمارے زمینداروں کو بھی درپیش ہیں اس کے لیے اگر جتنا اس اسمبلی میں جتنا اچھی باتیں انہوں نے کی اچھے تجاویز انہوں نے دیئے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں پارلمانی لیڈر ہیں اپنے پارٹی کے کہ یہ جو اگر ہمارے فیڈرل کے جو مسئلے ہیں وفاقی حکومت کے مسئلے ہیں اسی طرح اگر فیڈرل کے ساتھ ہمارے دوست علائی بھی رہے ہیں اسی مسئلوں کو ہم قومی اسمبلی میں اسی طرح اٹھا لیں اور اس کو اگر ہم نے نہیں اٹھایا اس پر بیس مبایسہ بھی نہیں کرنی چاہیے مزید ان کو میں گورنمنٹ کو بھی تجویز ہے ان کو بھی کہ ہم اس سلسلے میں مشترکہ طور پر بلکل جدوجہد کریں اپنے زمینداروں کے لیے اور وابڑا کی بلکل کھمیاں ہیں وابڑا کی خامیاں ہیں اس میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو سٹیپس لینے ہیں تو اس میں مشترکہ طور پر ہم جائیں گے وہاں بھی ملیں گے ان سے زمینداروں کے مسئلے پر وہ ہمارا مشترکہ جدوجہد کرونا چاہیے تو باقی میں دوستوں نے باتیں کی کہ کرونا کے حوالے سے وہ نصولہ زیرے صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے گورنمنٹ نے ماشاءاللہ جو اقدامات کیے ان کے لیے مسئلہ ہے ان کو بیان کرنا وہ کئی نہ کئی سے اس کو ڈالتے جتنے اقدامات کیے وہ ماشاءاللہ پورے پاکستان کے سامنے آیا ہیں کہ حکومت بولوستان نے جس طرح اس مشن کو پورا کیا بہت شکریہ آپ کا